اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے ایٹھ کلاس میتھمیٹکس کا لیکچر نمبر ون آج ہم اس لیکچر نمبر ون میں سٹارٹ کریں گے اپنے چیپٹر نمبر ون سے جس کا ٹائٹل ہے سیٹس آگے بننے سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سیٹس کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں سیٹس ایز آ کولیکشن آف جن کے ہمارے پاس کسی بھی ڈیجٹس نمبر یا کسی بھی چیزوں کو ایسا مجموعہ جس سے آپ کو اس طرح مکمل طور پر مطلب سمجھ آ رہا ہو وہ سیٹ کلاتا ہے جیسے سیٹ آف نیچرل نمبر یعنی تمام نیچرل نمبر کا سیٹ اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ نیچرل نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جو ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ ون سے لے کر آنورز جتنے بھی نمبر چلتے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کا سیٹ نیچرل نمبر کہلاتے ہیں ایک اور اگزمپل لے لیں سیٹ آف ہول نمبرز ہول نمبرز کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایسے نمبرز جو زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں زیرو سے آنورز چلتے ہیں وہ تمام نمبرز ہول نمبرز کہلاتے ہیں تو ان سیٹ سے آپ کو اس کا مطلب واغذہ طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اس کے اندر کن چیزوں کا ڈسکس کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایکسرسائز نمبر 1.1 جس میں question number 1 میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس a set کے اندر elements ہوں 1,2,3 b sets کے اندر elements ہوں 2,4,5,6,8 اور اسی طرح c set کے اندر elements ہوں 7,8,9,10 تو ان دینوں set کے elements کی مدد سے ہم fill in the blanks کو solve کریں گے جس کے اندر ہم belongs to کا symbol اور not belongs to کا symbol use کریں گے question solve کرنے سے پہلے میں ان symbols کو highlight کر دوں belong to کا symbol ہم وہاں use کریں گے یا وہاں use کرتے ہیں جہاں پر کسی بھی set کے elements اس set کے اندر شامل ہوں تب belong to use کریں گے اور not belongs to تب use کریں گے جب کسی بھی set کے elements اس set کے اندر میں پائے جانے والے members میں شامل نہ ہو تو وہ not belongs to کرائے گا start کرتے ہیں question number a 5-b جن کے 20 set کے اندر element 5 ہے یا نہیں یہ ہم دیکھ کے solve کریں گے first line میں دیکھیں 20 set کے اندر elements میں 2,4,5 اور چونکہ 30 element 5 ہے اب 5 اس 20 set کے اندر شامل بھی ہے تو شامل ہونے کے ورہے سے belongs to کہلائے گا اسی طرح 20 set کے اندر elements دیکھیں 6-c c set کے اندر elements کو دیکھ کے ہم solve کریں گے second line کے start پہ c set کے elements given ہیں 7,8,9,10 اب چونکہ 6 element c set کے اندر شامل ہی نہیں ہے تو اس لئے یہ not belongs to کرائے گا اسی طرح next part میں دیکھیں c 4-C یعنی کہ c set کے اندر element 4 شامل ہے یا نہیں second line کے start پہ لکھا ہوئے c set کے element 7,8,9,10 چونکہ یہاں پر اس c set کے elements میں 4 element بھی exist نہیں کرتا شامل نہیں ہے تو شامل نہ ہونے کی وجہ سے not belongs to کرائے گا اسی طرح ایک اور part دیکھتے ہیں 3-a یعنی کہ capital a set کے اندر کیا 3 element شامل ہے first line کے start پہ دیکھیں a set کے اندر 1,2,3 elements شامل ہیں چونکہ third element 3 a set کے اندر شامل ہے تو شامل ہونے کی وجہ سے belongs to کرائے گا آگے چلتے ہیں question number 2 write down the following sets in tabular form یعنی کہ ہمارے پاس جو دیئے گئے questions ہوں گے ہم اسے tabular form میں convert کریں گے tabular form میں لکھنے کی دو چیزیں ہیں دونوں کا ہونا لازمی ہے پہلی چیز کسی بھی sets کے start پہ اور end پہ آپ نے curly brackets لازمی use کرنی ہے اور دوسری چیز کہ جب آپ اس کے اندر elements لکھیں گے تو آپ ان کے درمیان کومہ سے اس کو separate کریں گے ان دونوں چیزوں کی مدد سے ہم questions کو tabular form میں convert کریں گے start کرتے ہیں question number a a part میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے summer season میں three fruits کوئی بھی کوئی بھی three fruits کے نیم لکھنے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ starting اور ending point کو آپ نے دیکھیں curly brackets سے show کیا گیا ہے اور ان fruits کے نیمز mango پھر coma apricot پھر coma plum اب دو چیزیں curly brackets starting میں بھی ہے اور ending پہ بھی اور elements کے درمیان کومہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں tabular form کی پہچاند کرتی ہیں اسی طرح b part میں دیکھیں اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس سال کے ان مہینوں کے نام لکھنے ہیں جن کے صرف اور صرف تیس دن ہوتے ہیں تو اس کے answer میں ہوگا april june september november کیونکہ سال کے صرف یہی چار مہینے ہیں جن کے مہینے دن تیس دن ہوتے ہیں اور ان کے starting اور ending پہ بھی curly brackets لگے ہیں اور elements سے دمیان کومہ سے اس کو separate کیا گیا ہے اسی طرح c set کے اندر دیکھیں اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے پہلے چھے نیچرل numbers کے نام لکھنے ہیں جو 5 کے table میں آتے ہیں یا 5 کے table میں divide ہوتے ہیں تو اس کا simple answer یہ ہے کہ 5 کے table میں آنے والے پہلے 6 جو numbers ہوں گے وہ اس کا answer ہوگا اب ان کے starting اور ending پہ ہمیں curly brackets بھی use کریں گے اور elements سے دمیان کومہ بھی 5 10 15 20 25 30 یہ پہلے 6 نیچرل numbers ہو گئے جو 5 کے table میں آتے ہیں اسی طرح deep part میں دیکھیں کہہ رہا ہے کہ set of all the prime numbers آپ نے تمام prime numbers کا set لکھنا ہے تو prime numbers جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسے numbers جو 1 اور اپنے خود کے table میں آتے ہوں صرف دو numbers کے table میں آتے ہوں وہ prime numbers کہلاتے ہیں تو اس نے ایک اور چیز کہا گی کہ all all کا مطلب ہے کہ تمام جتنے بھی دنیا میں وجود رکھتے ہیں prime numbers exist کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا ہم نے set لکھنا ہے تو start کریں گے 2 سے کیونکہ 1 ایسا number ہے نہ تو وہ prime میں آتا ہے نہ نہ ہی composite میں تو prime numbers ہمیشہ 2 سے start ہوتے ہیں 5, 7, 11, 13, so on اب starting ورننگ پر کرلی بیکٹس کا بھی استعمال کیا گیا اور center میں ہم کوماس کو بھی use کیا گیا تو آگے ہم نے 13 کے بعد کو جو 2 odds لگے ہوئے ہیں multiple dots ہیں یا so on ہم اس کو pronounce کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام numbers کیونکہ question میں all آیا تھا تو اس لئے ہم dots سے اس کو mention کریں گے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ چلتے جا رہے ہیں نمبر دنیا میں جتنے بھی نمبر exist کرتے ہیں وہ تمام اس set میں شامل ہیں تو یہاں سے آپ کا tabular form کا concept بڑی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر start کرتے ہیں آگے question number 3 اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے جتنے بھی sets دیئے گئے ہوں گے آپ نے اس کو descriptive form میں convert کرنا ہے descriptive form میں لکھنے کے لئے simple اور simple ایک چیزی روڑی ہے کہ آپ کے پاس question میں جو بھی چیز جو بھی element جس طرح بھی question دیا گیا ہوگا آپ نے اس کو انگلیش کے simple sentence میں convert کرنا ہے تو وہ اس کی descriptive form بن جائے گی جیسے question number A میں دیکھیں capital A equal 1, 2, 3, 4, 5 یعنی کہ اس set کے اندر elements first five numbers ہیں اور start one سے ہو رہے ہیں چونکہ جو one سے numbers start ہوتے ہیں وہ natural numbers ہوتے ہیں اس لئے یہاں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ پہلے پانچ natural numbers ہیں جب اس کی سمجھ جا جائے تو اس کو simple sentence میں اس طرح لکھیں گے the set of first five natural numbers یعنی کہ آپ کے پاس simple set کو سمجھ کر اور آپ نے اس کو simple english کے sentence کی form میں لکھ دیں گے تو وہ descriptive form بن جائے گا اسی طرح بی پارٹ میں دیکھیں capital B equal 9, 18, 27 and so on جن کے آپ کے پاس 9 کے table میں آنے والے جو numbers ہیں اس کا set ہے 9, 1, 0, 9 then 9 multiply to 18 then 9 multiply 3, 27 and so on تو یہاں سے ہمیں سمجھ لگ گئے the set of all the multiples of 9 چونکہ یہ dots لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب all the multiples exist کرتے ہیں اسی طرح c پارٹ میں دیکھیں capital C equal A, B, C, D, E یعنی کہ اس کا simple ہے کہ پہلے پانچ انگلیش کے alphabets ہیں تو اس کی simplest کیا ہو جائے گی the set of first five alphabets سمجھ جانے کے بعد آپ نے اس کو simple انگلیش کے sentence کی form میں convert کر دینا ہے اسی طرح next d پارٹ دیکھتے ہیں A, E, I, O, U اور یہ بھی most popular words ہیں vowels یہ آپ نے پچھلے بھی پڑھا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ simple ہمارے پاس the set of vowels of English alphabets تو یہاں سے آپ descriptive form کے concept کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہم نے سمجھا ہے آپ کی ڈائری آپ کو task ملے گا کہ exercise number 1.1 کا question number 1, 2, 3 جتنے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں belongs to, not belongs to tabular form descriptive form کی تمام remaining parts رہتے ہیں وہ آپ نے homework بھی کرنے اور آپ نے ان تمام questions کی اپنے جسٹر یا کسی کوپی پہ آپ نے اس کی practice بھی کرنی ہے تاکہ آپ اس concept کو مزید بہتر کرسکیں thank you